اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کتابوں کا ریفرنسز دیتے جو سنی حضرات کی کتابیں ہیں یا دیوبندی حضرات کا ریفرنسز دیتے تو بھی ہوتا کیا کہ سامنے والے زیادہ تر اس پر مہترزین کیوں ہیں آپ کو اہل حدیث غیر مقلدین ملیں گے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہاں سے چھوڑ کے مرزا کے حامی ہو گئے ہیں یا غامدیت کی سوچ کے بیچارے پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اہل حدیث حضرات کی کتاب سے ہی ریفرنسز دیا جائے وہ زیادہ بیٹر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اپنی کتابوں سے ریفرنسز دیں اور اس کے بعد وہ اس کو ریفیوٹ کر دیں تو چونکہ مرزا ہو جائے یا غامدی ہو جائیں یہ دونوں بائی پروڈکٹ ہیں مغیر مقلدین کے اس لیے یہ بہت زیادہ ان کے علم سے استعدلال بھی کرتے ہیں اور ان کی جیسی باتیں بھی کرتے ہیں تو اولیاء اللہ کی پہچان یہ نامی کتاب ہے جس کے مولف ہیں ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی اور یہ اہل حدیث حضرات کی کتاب ہے انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور سے پبلش ہوئی ہے اس کی تقدیم عبداللہ ناصر رحمانی نے کی ہے جو شیخ الحدیث ہیں اور اسی طرح اس کی تخریج و اضافہ حافظ حامد محمود الخدری اور حافظ ابو بکر نے کیا ہے تو یہ تو ہوگی اس کتاب کی ایک ریفرنس کہ یہ کتاب کونسی ہے کس کی لکھی ہوئی ہے اب آجائیں اس کتاب کے پیج 427 پر جس میں ٹائٹل ہے کیا کشف ولایت کی کوئی دلیل ہے تو وہ اس کتاب میں خود لکھتے ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے صاحب کہ جس طرح کرامت قرآن و سنت سے ثابت ہے تو کرامت بھی یہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہے جس طرح کشف بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے جو ان کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن اور سنت کا انکار کرتا ہے بہت واضح آپ کے سامنے پھر اس کے بعد یہ اگلے پیرگراف میں لکھتے ہیں کہ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کشف بھی ولایت کی نشانی نہیں یہ بات میں بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کیونکہ کشف جو ہے غیر مسلموں کو بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے تو کشف رحمانی اور کشف شیطانی میں انسان فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کیلئے پھر علم درکار ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو آپ توڑ رہے ہیں میں توڑ نہیں رہا میں تو جوڑ رہا ہوں میں تو جوڑ رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا نظریہ اور نقطہ نظر تو بھائی ایک ہی ہے چاہے سنی ہوں چاہے دیوبندی ہوں اور یہ چاہے غیر مقلدین ہوں ان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے تو میں تو جوڑ رہا ہوں جوڑنے کا کام کر رہا ہوں اب آپ جوڑنے کو توڑنا کہیں تو اس میں میری کیا غلطی ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب کے ایک ہی پیچھے سے یہی سٹیٹمنٹ سب کے پاس چلی آ رہی ہے اب سامنے فرنٹ میں کچھ لوگ آ کر اگر ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اور عوام چونکہ پڑتی نہیں ہے تو وہ پھر اسی دھارے میں بہ جاتی ہے اچھا اگلا پیرگراف ذرا دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کشف کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ بعض تابعین کو کشف ہوتا تھا اولیاء کی چودہ سو سال کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ بعض اولیاء کو کشف ہوتا تھا وہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے جو کشف کا انکار کرتا ہے بلکہ وہ اپنی دلیل میں بخاری شریف کی روایت لاتے ہیں جو درجہ صحیح کی روایت ہے کیونکہ بخاری شریف ہے ہی درجہ صحیح کی کتاب تو اس میں ہے ہی درجہ صحیح کی ساری روایت تو بخاری شریف کی روایت وہ لاتے ہیں اور اس میں صحابی کا کشف بیان کرتے ہیں کیونکہ کشف کا معنی میں نے آپ کو کل سمجھا دیا ہے جس کو ابھی تک کشف کا معنی سمجھ میں نہیں آیا وہ پھر کل والی ویڈیو دیکھے کیونکہ ایک ہی چیز کو پھر بار بار میں پڑھاؤں فائدہ نہیں ہے تو یہاں پر وہ اس واقعے کو جو بخاری شریف میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب المناقب میں باب علامات النبوہ فر اسلام کے تحت ایک آدمی کا ذکر ہے اور پھر وہ آگے پیرگراف میں لکھتے ہیں وہ آدمی حضرت عسید ابن حدیر ہیں جو انصار کے بہت بڑے سردار تھے انہوں نے سورہ کحف پڑی اور گھر میں ایک جانور بندہ ہوا تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائبان یا بادل ہے جس نے اس کو ڈھاپ لیا ہے اور سایا کیے ہوئے ہیں اور اس میں روشنیاں تھی انہوں نے آ کر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا تم پڑھتے رہتے یہ سکینہ تو فرشتے تھے جو تیری قرآت کی آواز سن رہے تھے سی البخاری کتاب المناقہ تو اب کیا فرشتے ان کی سٹیٹمنٹس میں آپ کو لفظ با لفظ یہی پیج دے رہا ہوں یہ خود لکھتے ہیں کیا فرشتے وہ سید ابن حدیر پر منکشف نہ ہوئے یعنی ان کو کشف نہ ہوا اور کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی گواہی نہ دی اور اس طرح تمام صحابہ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا تو کشف کیا ہے کسی چیز کا اٹھ جانا اور اس پر سے اٹھانے کے لیے جو ہجابات ہیں وہ اٹھ جائیں اور وہ چیز منکشف ہو جائے آیاں ہو جائے جو چھپی ہوئی تھی اگلے پیج پر وہ لکھتے ہیں پیج فور ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ایٹ پر اسی کتاب کے کہ پس جو شخص کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کشف نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے تو وہ حدیث رسول کا منکر ہے کافی واضح بات ہو گئی ہے میرے خیال سے اس پر مجھے مزید اور کوئی بات کرنے کی حاجت نہیں رہی تو یہ ان لوگوں کو بڑا زبردست جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا پڑھ لکھ لیا ہے اور بیسکلی کچھ بھی نہیں جانتے اپنی کتابیں بھی نہیں جانتے اپنے علماء کی فہم بھی نہیں سمجھتے افسوس تر افسوس اب میں اور کیا کر سکتا ہوں سوائے افسوس کے کہ اتنے عرصے تک ایک ایسی چیز کے ڈینائل میں وہ لگے رہے جن کو اہل سنت کے علماء اور چاہے دیوبند کے علماء ان کے ہاں تو کشف و کرامت دونوں کی ایکسپٹنس موجود ہے زیادہ تر اہل حدیث حضرات یا اتصر تھوٹ پروسس سے امپریس حضرات یہاں پر آکے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں ہمیں تو سر جی آپ بتا دی آپ کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ